بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علمان رب زدنی فاہمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبیوں انہاں ارسلناکا شاہدوں و مبشروں و نظیران و دائیل علی اللہ بیزنی و سراد جم و نیرام ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بشمار لا تعداد رد و سلام سید الاولین والاکھرین امام القبلتین امام المجاہدین امام المتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ ساری کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرمی واسطے خاص دوستو بزرگو بھائیو اللہ پاک دا بہت شکر ہے جس اللہ پاک نے اس گئے گزر دور دے اندر چار اکتوبر سن دوزر چویدہ خطبہ جمعہ ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائی ہے دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہِ عالیہ اندر قبولو مرضور فرمائے اور میرے مولا کریم میرے اس میں سبنا نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے ماشاءاللہ پیارے بھائی جن عبد الرشیسہ ماشاءاللہ بھائی تارک محبوط شریف لے کے آئے اللہ تعالیہ ناد آنا قبول فرمائے اللہ پاک نے نا اپنے پاک پیغمبر نو ہر لحاظ نال اعلا بنایا اے افضل بنایا اجمل بنایا اے اکمل بنایا اے اطہر بنایا اشرف بنایا میرے پیغمبر دا بچپنا ساریا تو عالم میرے نبی دا لڑک پن ساریا تو عالم میرے نبی دی جوانی ساریا تو عالم میرے پیغمبر دا بڑا پا ساریا تو عالم اور میرے پاک پیغمبر دے دمادہ ہی چوم میرے نبی دے دماد ساریا تو عالم یارہ ہی چوم میرے نبی دا یار ابو بکر صدیق ساریا تو عالم عمر فروغ ساریا تو عالم عثمان غنی ساریا تو عالم سیدنا علی المرتضی ساریا تو عالم میرے پاک پیغمبر دے کموں پیش ایک لاکھ تے چورتالی دار صحابہ ساریا تو عالم میرے پاک پیغمبر ان دا خلاق سارے جہان تو عالم میرے نبی دا گردار سارے جہان تو عالم خان دانا وی چوم میرے نبی دا خان دان سارے خان دانا چو عالم ہجرت وی چوم میرے نبی دا ہجرت مکہ پاک تو مدینہ تیبہ اندر ساریا تو عالم میرے نبی دا مکہ شہر عالم مدینہ شہر عالم میرے نبی دے لیلو نہار عالم میرے نبی دا قرآن عالم اسے طرح اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر جسمانی لے حال نال سارے ہاں تو آلہ بنایا ہے سارے ہاں تو وکھرا بنایا ہے سارے ہاں تو سونا بنایا ہے اج میں توڑے سامنے حسن مصطفیٰ حلیہ مبارک انشاءاللہ تذکرہ خیر ہوئے گا دعا فرماؤں اللہ پاک شرع صدر فرمائے اور اللہ پاک حق ست بیان کرم دی توفیق بھی نصیب فرمائے نبی پاک نے فرمایا اللہ جمیل اللہ پاک خوب صورت نیتے خوب صورتی نو میرا اللہ پساند بھی کر دے اللہ جمیل ویحب الجمال ایک صحابی نا میرے پاک پیغمبر نے متکبر دی صدا بے آن گیتی ایک صحابی کہنے دا سونے منو اے دسو کیا چنگا لباس پانا چنگے کپڑے پانا اے کیا تکبر ہے آپ فرمائے دینے نئی اللہ جمیل ویحب الجمال میرا اللہ آپ بھی سونے تے اللہ سونے چیزانو پساند بھی کر دے چنگا لباس پانا تکبر نہیں چنگی جتی پانا چنگا مکان اچھی سواری تکبر نہیں اوہ تیری خوبصورتی دی لامت ہوئے تیرے تکبر دی لامت نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ کیونکہ میرا اللہ اے نا سونے اللہ سونیاں چیزانو پساند بھی کر دے پھر حساب لاؤ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کنہ کو سونہ بنایا ہوئے گا کنہ کو آلہ بنایا ہوئے گا غور کرنا آمینہ دے لال ساری کہنا دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر دا حسن و جمال دے کیا کہنے کئیاں لوگانے میرے نبی دا کلمہ پڑھے ہیں میرے نبی دا کردار وے کے کئیاں نے کلمہ پڑھے ہیں میرے نبی دا اخلاق وے کے کئیاں نے کلمہ پڑھے ہیں میرے نبی دے موجزے وے کے میں صدق جامع سبحان اللہ کئیاں نے کلمہ پڑھے ہیں میرے پیغمبر دا چیرہ وے کے یاروں ایسے یا مثالات نہیں نہ مل دیاں کہ لوگ چیرہ وے گھن تے مسلمان بن جاناں میرے پاک پیغمبر دا حسن و جمال ایڈنا سونے میرے نبی دا جناتہ کے آئے ہیں انہوں نے کلمہ بلان کر چڑھے ہیں میرے نبی بیعت اللہ جھڑ رہے ہیں میرے نبی حجرت کر کے مدینہ تیبہ دے اندر جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ سن لو میرے نبی نے انجھ کر کے کعبات اللہ نو جب بھاں پالے ہیں میرے نبی نے تے میرا پیغمبر روئی جاندہ ہیں روئی جاندہ ہیں فیصلہ بادیان میرا ایمان آندہ ہیں میرا دل آندہ ہیں جے میرے پیغمبر کعبات اللہ دی جدائی اندر روئے ہیں تے کعبات اللہ بھی تے روندہ ہوئے گا جدائی مصطفیٰ دے اندر اللہ اکبر اللہ یارون ای تو پاکستان میں چھ بندہ بیت اللہ دا حد کرنواستے جائے نا عمرہ کرنواستے جائے اے واپس آ جائے نا اندہ دل نی لگ دا پاکستان اندر اندہ یار مکہ بڑیاں بہارہ زانہ مدینے بڑیاں بہارہ زانہ اندہ دل مچلدہ رہندہ ہیں پریشان رہندہ ہیں اے وی دن رہن کے آیا ہے اے اٹھائی دن رہن کے آیا ہے اے پریشان ہو جاندہ ہے یار غور کرونا میرے پیغمبر نے ترمنجہ سال دی زندگی کعبات اللہ دے سائدت لے گداری سین میرے نبی دا کی میں دل کردان آج کعبات اللہ چھڑھتے مجبور ہو گانے میرے نبی ایند کر کے کیاں دینے ہیں اے کعبات اللہ تینوں چھڑھن تین میرا دل تین نہیں کردان پر رابدہ دن آگیا ہے تینوں تین چھڑھن آئی چھڑھن ہے ایند کر کے میرے پیغمبر پیرہ گاں پوٹ دینے ہیں دل میرے پیغمبر دا پشانوں جاندہ ہیں پیرہ گاں پوٹے ہیں دل پشانوں گیا ہے سیاں نبندے بیٹھے ہو جن دل بندے نو پیار بوتوں اے نام بندہ موڑ موڑ کے انو وکھیا کر دے میرے پیغمبر پیرہ گاں پوٹ دینے ویندے بیت اللہ نو نے تین ساڑے بابا جی علی محمد سمسان بولے انہاں ترجمہ اند گیتے فرمان دے گینے اور موڑ موڑ کے ویندے نالے ہنجوں نے کے ریاں اور موڑ موڑ کے ویندے نالے ہنجوں نے کے ریاں او چوکل یا لائے تھو رزق دین یا ڈیریاں میں کرساں نہ کرساں پھر زیارت تیریان مولانو معلوم ہے سی اے بات تقدیر دین چوک و سندی ڈٹھین جگان دے پیر دین آپ کی فرمان دینے او چاندہ سی دل اے تھے پڑھ دا نمازاں میں اے ناند کنی پاندہ اے نیک آوازاں میں پرچنگی نہیں نکلی اولاد نیک خمیر دین چوک و سندی ڈٹھین جگان دے پیر دین اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبرن ہجرت کر کے مکہ پاک چون اے مدینے جہاں رہنے اور مدینے اندر پہلے اطلاعوانے کہ اے تھے آخری نبی آئے گا یسرب دیندرن کیونکہ مدینے دا پرانا نام یسرب سین جمیں فیصلہ با دا پرانا نام لیل پورے اسے تران مدینے دا پرانا نام یسرب جنہ یسرب اندرن ایک نبی نے آنا ہے اور آبدا آخری پہمبرن آخری نبیوں اے گانان اللہ اکبر اللہ تے اوٹھوں دیک جوڑا ابو مابد تے امیں مابد اے نانو پتا لگیا کہ یسرب اندرن مدینے اندرن ایک نبی نے آنا ہے کیونہ آئے رست اندر پڑھاؤ ڈالے سابتوں پہلان اسے نبی پاک دی زیارت کرانگے خدمت کرانگے تے کلمہ پاڑھ لانگے اے دروے گھونا ہے مکہ تے مدینہ اے دے درمیان اندر اے نا کے پڑھاؤ ڈالے آنا ہے میرے پیغمبر مدینے در آن پا گیا ابو بکر صدیق وی نا لے یارے غار وی نا لے نا اے جاں رہنے تے رست اندر آن فرمان دینے یار ابو بکر پوکھ بڑی لگیے پوکھ لگیے اوہ کر گھندہ سونے آن تا کانوں راشن میں کوئی نہیں میں ابو با پانی ختم ہو گیا ہون راشن اے وی ختم ہو گیا آن فرمان دینے اے میرا ابو بکر سیڑا تے نظرہ مارو کوئی قرب و جوار اندر کوئی بستی نظر آئے کوئی محلہ تے دیرا نظر آ جائے ناغ نظرہ ماریاں کہندہ سونے آن اوہ ایک کلی نظر توجہ بھی توجہ اوہ ایک کلی نظر آ رہی ہے آپ ادھرنو چلے گینا ابو بکر میں چلا گیا ہے اے جناب اے چھوٹے جس کلی اندر چھوٹے جہ گھار اندر ایک ضائفل عمر امہ جی رہن دی ہے اندھا نام امہ ماب دے اے بار آئینا ابو بکر کہیں لگا امہ جانا سانو پکھ بڑی لگیے کو جا کانو ہے تے دے دیو مورے خینے لکھے ہیں اے بود بڑے مہمان نواز سانا کوئی مگے اندر جاندہ یا واپس آمدہ اے سطو پے لاندین اے کھانا کھواندین اے دود پے آندین اندھا خامد ابو ماب دے امہ ماب دے اے بڑے مہمان نواز سانا اے نا دے کو لابو بکر کے اندھا امہ جان پوکھ لگیے امہ جانا اندھا کر کے ابو بکر نوے گھے آئے تے ابو بکر بھی سونا بڑا سینہ کیونکہ یار جو میرے پیغمبر دے سونے بڑے سانا کھا دے ابو بکر نوے گھے کھا دے میرے نبی دے مکھڑے نوے گھے تے وے خوے کے گیندیاں سبحان اللہ اے دیاں سونیاں جوڑیاں میں آج تائیں نہیں وے گھیاں اے دے سونے چیرے والے نوجوان میں آج تائیں نہیں ناوے گھے اللہ اکبر اللہ خیر ہوئے آج میری قسمت ماری ہے آج میرے گار کانو شاہ گوئینی دودھ گوئینی کانا گوئینی میری قسمت ماری ہے تے میرے پیغمبر نا ان کر کے کارن نظرہ دڑائیاں تے ایک بکری نظر آئی اللہ اکبر اللہ ایک بکری نظر آئی آف فرما دیں ابو بکر امہ جی نوے کہہ دے ہو کہ اگر تسیہ جاستان دے ہو تے بکری نا چولے یہ ابو بکر کہا دے ہو امہ جی ایک بکری کھڑی ہے اگر تسیہ آن دے ہو تسیہ بکری چولے ہیں امہ یہ کہنے لگیاں سونیاں جوڑیاں سلامت رہن چیرے کٹے بیارے نے تے گلہ کیجیاں کر دے جی اے بکری لاغرے اے کمزور بیمارے ابو مابد ایس واسطے نال نہیں لے کے گیا کہ بکری بیمارے ونہ نال لے کے جاندہ اے دودھ نہیں دین دی آپ فرما دیں ابو بکر امہ جی نے کہا دے اجاستان تسیہ دے دے ہو دودھ رب العالمین تا فرما دیں گے سبحان اللہ میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ امہ جاستان توں دے دے دودھ میں لے لگا نہیں فرمایا امہ جاستان توں دے دے دودھ کون دے گا رب العالمین تا فرما دے گا امہ جی کے نیانے اور سونیاں جوڑیاں اگر توڑا دل نہیں بردہ دے جاؤ چھو لونا میں صد کے جاؤ میرے پاس پیغمبر نینج کر کے پینج کر کے بکری دے تھانا نو ہاتھ لائنے مصدر کے حاکم اندر امام حاکم نکل کر دینے تے بکری دے تھانا اے دودھ دودھ دو گینے یاروں میں انہوں تائمے لگ دیم ابو بکر میں لطا پکڑیاں انگیاں نام تے میرے نبی دودھ چھو رہنے برتن بریا گیا آہ فرما دنے برتن اور لے کے یاؤنا او بھی بریا گیا امہ جین برتن اور لے کے یاؤ او بھی بریا گیا امہ برتن اور لے کے یاؤ بیٹیوں اور برتن کاروچ موک گینے جن نے برتن سانا او سارے دودھ نال پرے گینے آہ فرما دن امہ ہون تو پی لے پھر سانو پلا دے امہ جین اس بڑے غور نال میرے پیغمبر نو ویکھی جا رہی آنے تے میرے نبی جو دو لاب گھول دینے تے بڑے پیار نال بڑی سونی گل گر دینے جچی تلی گل گر دینے میرے نبی دان مکڑا تک کی جا رہی آنے دودھ بیتا میرے پیغمبر چلے گا آبو بکر چلے گا آبو بکر میرا پیغمبر چلے گا نام مسافر جو سانا امہ مابدہ خامد امہ مابد آگیا این وڑے آئے نام تے خوشبوان لگ پیان کاروچ وڑے آن تے خوشبوان محکدیاں پیانے جارون میرے پاک پیغمبر دی خوشبو بڑی پیاری سین سابا بیان کر دینے لبن والین لابلین دے سین کہ ایس گلی میرا محمد گدر کے گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمان علام ناش رہاں لوگوں سینہ میرے پیردان علام ناش رہاں لوگوں سینہ میرے پیردان وادکس توریوں پسینہ میرے پیردان جیڑی تھا گیا سونا تھا میں کا گیا جگان دا پیر سارے جگتے یو چھا گیا کہہ دو سوان اللہ اللہ اکبر اللہ ایک کار وڑے آئینے ویکھیا نا تے کار اندر دودھ پہ آئے کار اندر دودھ پہ آئے تے اندھے چیرے تے بھی بڑی رون کے کہنوں میں مابد تمہیں بیمار سین تیرے چیرے تے بڑی رون کے کار ویچ دودھ دے اور بکری بھی تاندرست گھڑیے تے کیندہ کیے اوہ ہندہ اے معلوم مرد کامل کوئی آیا آئے اوہ ہندہ اے معلوم مرد کامل کوئی آیا آئے برک تو تے رحم تو ساڑا دے را سوائے آئے اوہ جاتے یا سواری لنگ گئی جگان دے پیر دین چوکت و سندی ڈٹھی مدنی پیر دین نیوم مابدن کون آیا سین آوے ہنا آب ہاراں بڑیان آخش بوماں بڑیان تُوہی تاندرست بکری بھی تاندرست اوہ میں مابدن اوڑ جواب دے لگیانے تے کیندیاں کینے اوہ کیندیوئے بیوی ازدین سیفت نرالی وے اوہ کیندیوئے بیوی ازدین سیفت نرالی وے رنگ سی گوراں موڑے کملی کالی وے اوہ سونا جوان ہادن آئی اوہ سونا جوان ہادن آئی تے بابا یالی محمد سمسان کہندنے اوہ حسن و جمال و سدا سابت و کمال آمین وانت اے میرا موضوع ہے اوہ حسن و جمال و سدا سابت و کمال وے اوہ چہرہ چمکی لانجی میں چمک دلال وے اوہ رنگ سفید سیرتے کالے وال وے اوہ سونا جوان ہادن آئی اوہ خوش اخلاق جی میں چہرہ سی حسدہ اوہ پردہ قرآن گل حق دی دا صدہ ہم اندر دا خلاق دیلا وے چہرہ سی واسدہ اے میں بول فضول بولے نائی اوہ نرم طبیعت بولے مٹھڑے سی بول دام ہندہ اے ملوم جی میں موتی پیارو لدام اوہ غلط والا کنڈین راز دکھو لدام اے میں بول فضول بولے نائی اللہ اکبر اللہ ایک اندی ہے اوہ بول دا سین تے موتی رول دا سین اندھانی ام مابد ہندہ نام پوچھے آئین ہندہ نام کیے اے ام مابد کہن دیئے ویابو مابد اوہ جوڑیاں انیاں سونیاں ساناں انہاں حسن و جمال زوناں میں تاک دی رہ گئیاں نہ نام پوچھے آئے نہ پتہ ہی پوچھے آنا سبحان اللہ اندھانی کملیاں جندی خاطر اسین تے لائے ساناں اوہ جگان دا پیر تیرے کرو پھیرا مار کے اگے چلا گئے آئی اللہ اکبر اللہ جندی خاطر اسین تے بیٹھے ساماں اوہ تیرے کرو پھیرا مار کے اگے چلا گئے میرے پاک پیغمبر دا پھیر پیچھے گئے مدینہ طیبہ اندر گئے میرے پاک پیغمبر دا جاکے انہاں کلمہ پڑیاں میرے نبی دے گلام بن گئے امتی بن گئے صحابیاں اور صحابی بن گئے اللہ اکبر اللہ تے میرے پاک پیغمبر نے ناں مدینہ شہر اندر پھر پہلا باد کیتا صحیح بخاری دی حدیث میرے نبی نے ناں پہلا باد فرمایا آپ واضح فرما رہے ہیں آپ فرما دینے جان ایوہ ناس اے دنیا جان والے سن لو میرے پاک پیغمبر دا مدینہ شہر اندر پہلا بیان پہلا خطاب پہلا واضح آپ فرما دینے جان ایوہ ناس آپ فرما دینے افشو سلام سلام نوام کر دیوہ اندے دو مینہ نے ایک اسلام علیکم نوام کر دیوہ ایک معنائے اسلام نوام کر دیوہ پوری دنیا تے پھلا دے ہونا واضح فرما دیوہ اور غریبانو کھانا بھی کھوایا کروہ سگڑیانو تے کھانا کھوان دیوہ چودری تیری بیفل تے یان دینے کدھے غریبانو بھی کھانا کھوایا کرونا اکیلا دے پاک پیغمبر فرما دینے سن لو واضح فرما دیوہ نفرتا مکا دیوہ نفرتان ایک ختم کر دیوہ محبتان پالوہ محبتانو بھی کھانا 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 نمازاں پڑیا کرونا تاجتانیاں نمازاں پڑیا کرو میرے پیغمبر اے بیان کر رہا ہے نے میرے پیغمبر تے او تھو دا نام ایک یہودیاں تھا بہت بڑا عالم ہے ان دا نام حضرتن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نہ علی کلمہ نہیں پڑیا اے یہودیاں دے بہت بڑے عالم زانا اے جناب انجیل تُرہا دے حافظانا انہاں دا باوی عالم آپ بھی عالم انہیں پڑیا زینہ آخری نبی آئے گا اوہ یسرف دے اندر آئے گا مدینہ دے اندر آئے گا اللہ پاک نے آخری نبی دیں ہجرتگاہ اوہ مدینہ بھنا چڑے آنا مورے کی لکھ دے نے حضرتن عبداللہ بن سلام اے راب کو لوں اے دعا کردہ اللہ سونے آن اوہ نبی نے آنا تے ہے وے پر ساڑی زنگی دے اندر ہی بھیج دے نا سبحان اللہ اے دروں پتہ لگ گیا کہ نبی پاک آرہ نے اے جناب اندر آئے گا نبی پاک دے کول چلا گیا تے میرے پیغمبر واد کر رہا نے اندھ کر کے چیرا لکا آکے یہ دروازے تے کھڑا ہو گیا میرے پیغمبر نوو ویکھی جاندہ ہے میرے پیغمبر نوو تک کی جاندہ ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ یہودیاں دال میں نام انہیں ترات اندر زبور اندر میرے نبی دے کسے جو پڑے سانان میرے نبی نوو ویکھی جاندہ ہے اندھ لوگوں سن لون ایدہ سونا چیرا کسے چوٹھے نسان دا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ یہودیاں لنگ کہہ رہے ہیں انہ سونا چیرا کسے چوٹھے نسان دا ہو سکتا نہیں ہو سکتا اندھا نا پہلے نام سی حسین سینہ علی سوازنال حسین بات نام حضرت عبداللہ بن اسلام رکھے آگیا یارو میرے پیغمبر سونے بڑے زانہ میرے پیغمبر پیارے بڑے زانہ کنے کو سونے حسان میرے نبی اسولت آنال آمینہ دلال ساری کا نا دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی دا نام آئے یارو پیار نال محبت نال اور محبتہ ثبوت بھی دیا کرو نال سنگالی سمجھا رہی ہے آمینہ دلال ساری کا نا دے سردار پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی لونڈی سی حضرت تربیہ سب کو رضی اللہ تعالی انہا رضی اللہ تعالی انہا میرے نبی دی لونڈی حضرت تربیہ آنینہ سونے آن آج میں فیصلہ کرنا ہے زمین دا چانہ سونہ ہے یا اسمان دا چانہ سونہ ہے آپ فرمان ربیہ پھر تیانل فیصلہ کریں سو سمجھ کے فیصلہ کریں کہاں لگیاں سونے آمینہ یہ فیصلہ ٹھیک نانا کیتا تو رب کو لوگ پچھلے آجے اچھا چندوں چود میں ہیں غور کرنا انہیں چودہ ہماری اسمان دے چاننوں بکھے آمینہ چودہ ہماری میرے پاک پیغمبر نو بکھے آمینہ آپ فرمان ربیہ آمینہ پھر کی فیصلہ کیتا ہیم حضرت ربیہ کیندیاں نے سونے آمینہ جدو میں اسمان دے چانتر ویندی سامنہ اکان تھاک جاندیاں سامنہ تو انہوں ویندی سا تھکاوٹ لے جاندیسی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ ادھرو نا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ انہم انہاں نے دولا دی تیئے چندوں چودمیئے آنجا دے میں فیصلہ کرانگاں آسمان آنا چاند بڑا چمک دائیں اے دروم میرے نبی بھی بڑے سونے نے ادھ میں فیصلہ کرانگاں اے دوڑ کے نا مسجد نبی اندر آ گیا ہے تے میرے پیغمبر مسجد باہر لے سیند تے میرے پیغمبر رام کر رہنے اور میرے نبی دے چہرے تے انجھ کر کے سرخ رنگ دی چادر میرے نبی نے لئے یہ باہر جا کے لوگوں نے کیاں دینے لوگوں سن لون اے چادر بھی چھوں نبی پاگ دا چہرہ اے جے ندر آ رہے آسی جویں بدلا چھوں چاند ندر آن دا سبحان اللہ اے سمراد بیٹے جابر بیان سنایا سی اے سمراد بیٹے جابر بیان سنایا سی اے چلو سی چود بھی چاند جو بل میں سے آیا سی اوہ تارے بھی مدم پہ گئے ڈاڑی چن چاند نی پر میرے چن وعد نہیں ہو چنا تری چاند نی اوہ ایک چاند تون دو جا چاند میرا پیر جی اے نا دو آتے لائی میں اوہ ڈاڑی نسیر جین اے نا دو آن وے گھان دوبارہ دوبارہ اے نا دو آن چو وعد کی دی چاند نی اے اپنے میں پیر دا جاد وے گیا جمالیں فوراں ہی میرے دل اندر آ گیا خیالیں اوہ تینوں ہی ملی یہ چنا میرے چن و چاند نی پر میرے چن وعد نہیں ہو چنا تری چاند نی اللہ اکبال اللہ سبحان اللہ اکھلے کا زور لگتا دے بولو تے سیارے کوئی خرچہ ہوندہ ہے کوئی پرچہ ہوندہ ہے تکاو ہاں سبحان اللہ سارے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ایک واری سبحان اللہ کیا دندہ ہے اللہ پاک ہوندہ ایک درخت بوٹا جنت اندر لا دندہ انہیں عربی نسل دا کوڑا سو سال پائدہ روے انہیں سایت سلو نہیں نکل ساکتا اللہ تُسی فیرے کنجھ اسی کر دے اچھے کہو سارے سبحان اللہ آمینہ دلال ساری کنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ اچھا اسی کنٹا پورے بول کے کھاپ جانے ہیں تُسی کلی سبحان اللہ نہیں آگ ساکتے ہرانگی نہیں ویسے بھی تُسی دسا منٹہ بعد پنجا منٹہ بعد سبحان اللہ کہنا ہوندہ ہے اسی مسلسل بولنا ہوندہ ہے کہنے 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 اچھے کہو سارے سبحان اللہ آمینہ دلال ساری کنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بیان کردے نے نبی پاک دا چیرہ انہ سونا سی انہ سونا جے میرے پاک پیغمبر مسکرا پہندے اے میں لگدہ جے میں ریل ویچ رابدہ قرآن ہی کھول گیا ہے اللہ اے میں لگدہ ریل اندر رابدہ قرآن کھول گیا ہے آمینہ دلال ساری کنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دا یاریں اندہ نام حضرت انحسان بن ثابت ان رضی اللہ تعالی ایک اندین سونیاں میں تو دین نات پڑھنا جانا سبحان اللہ آپ فرمان دینے حساناً اگر تو میری نات پڑھنا جانا ہے تے میرے ممبر پہ کھڑا ہو جانا یاروں اور گرونا اے تو ملوم ہند ہے جیڑا بندہ نبی دی نات پڑھ دائیں نبی دی شان بیان کر دائیں وہ میرے پیغمبر نو بڑا ہی پیاراں لگ دائیں بڑا ہی سونا لگ دائیں سبحان اللہ حضرت انسان بن ثابت ممبر تے کھڑے ہو گئے میرے پیغمبر نیچے بیڑ گئے صحابہ بیڑ گئے سبحان اللہ تیاری شان دے گیا کہنے تیاری عظمت دے گیا کہنے میرے پیغمبر سامنے بیٹھے اونگے تو فیس ٹو فیس میرے پیغمبر دے شیر پڑ دا ہوئیں گا تے کن پیاراں لگ دا ہوئیں گا حضرت تے زان اے شیر پڑ دائیں میرے پیغمبر دے شان اندر تے کہن دے کینے و آحسان و من کا لام تا را گتو اینی و آج مال و ملکان لام تالی دن نیسا و آج مال و من کا لام تالی دن نیسا ہو و آج دائیں اے ڈا سونا بالن کے سمائی نے جمعہ کوئی نی مہبوبام خوالی کتاب موورام مل کل عیب سونے آم میں نوے میں لگ دائیں اللہ پاک نے دونم بغیر نقص تو بنایا ہے بغیر عیب تو بنایا ہے تغیر نقص تو پاک تُسی عیب تو پاک اگلی گر کہنے کان نا کان کھا دو خلک تک مان تشا مہبوبام خوالی کل عیب جملہ بڑا وڈا بولے آسان بین ثابت نے آندھا سونے آم میں نوے میں لگ دائیں تُسی رابنوں دسی گئے ہو اللہ بناندہ گیا ہے تُسی دسی گئے ہو اللہ بناندہ گیا ہے اللہ نے پوچھے آئے گا مہبوبام تیرا ناک کے مہندہ بناوا ہے پیشانی کے مہندی بناوا ہے سبحان اللہ تے ساڑے بابا جی نے ترجمہ کی تا اوہ کاد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئے میرے سون تے سجاوٹ کسے مان یاد تک یوجیہ سونانی جنیاں جی میں مرضی مطابق سونا ہے بنیاں مصورنے بی باسن انتہا کر سوٹی بڑی ریج دنال تصویر چکٹی حسینہ جمیلان دموں موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے کلم توڑ دیتا اللہ اوہ اکبر اللہ ایڈے سونے امی آشا فرمانیاں نبی پاگدہ مکھڑا ایڈہ پیارہ سین امی آشا صدیقہ مومنان امام کون میں شاہ تیبان تاہران زکیاب مفتیاب کاریاب محدثہ امی آشا جنانو دو ہزار دو سو دس حدیثہ زبانی یاد سن امہات المومنین امی آشا صدیقہ بیان کردیاں نے ہنیرا ہوندہ باندھ کمرہ ہوندہ اغور کرو نا ہنیرا ہوئے پھر باندھ کمرے آئے لیٹ نہ ہوئے امی آشا فرماندیاں نے میرے پیغمبر مارے جائے مسکرا پہندے دندان دی چمک ایڈی سی پورا کمرہ روشن ہو جاندہ سوئی گم ہوئی ہوندی تو وہ بھی لاب جاندہ اللہ اللہ یار غور کرو ہاں میرے پیغمبر کھڑا سونا ہوئے گا اوہ میں صد کے نورانی داندنے اچھی کو سبحان اللہ میں صد کے نورانی داندنے جی میں موتی ڈبی ویچ بندنے تھوڑا جنات بسم آگیاں ہر پاسیں چاننن لا گیاں کوئی چہرے نون تلوار کہے کوئی بدردان چمکار کہے کوئی بدردان چمکار کہے کوئی تلوار دیندار کہے میں چانن کہان ان صاف نہیں چانن دا پنا چہران صاف نہیں چان آپ بکھائی دید دان پجلا کے اندہ عید دان اے تھے یوسفان دی کوئی واہ نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں اور جا پچھلے حبشی بلال نو جیسے ڈٹھائے میرے لال نو بلال کو نو پجھے جن نے میرے پیغمبر نوے گیا تے تپ دے انگاریاں تے لیڑ گیا نا حضرت خوابن سولی چڑھا دیتے گیا نا سبحان اللہ اگر میں صحبادیاں قربانیاں بیان کراں پھر اللہ کا ٹوپک بند ہے اصولت آنا غور کرنا امیہ شاہ فرمان دیاں امیہ شاہ فرمان دیاں مصر دیاں اور تانے یوسف نبی نوے گیا یوسف پیغمبر سونے بڑے زانہ آمین آن دے لال فرمان دینے میری ملاقاتم حضرتم یوسف پیغمبر دینال تیسرے آسمان سے ہو گئی میں یوسف پیغمبر نوے گیا یوسف پیغمبر سونے بڑے زانہ لوگوں سولون نبی سونہ اندائے نبی اکل داوین سونہ آیا کردائے نبی شکل داوین سونہ آیا کردائے لولے آنے آکانے آنوں راب نبی نئی جے بناندائے میرے پیغمبر حضرت پیان کردینے یوسف پیغمبر سونے بڑے زانہ جاروں مقام یوسف پیغمبر دا اے آپ نبی اے باپ نبی اے دادا نبی اے پڑ دادا نبی اے نا کریم مبنالگریم 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 اور مفسری نے لکھے آئے ایس لڑی بچوں اللہ پاک نے بارہ ہزار نبیانو پیدا فرمایا ہے یوسف پیغمبر اے ڈے سونے آپ فرما دینے جدو میں دیکھے آنا یوسف پیغمبر نو میں نوے میں لگ دا سی جمیں اللہ پاک نے عدہ حسن پوری کہنات نو دیتا ہے عدہ حسن کلے یوسف پیغمبر نو ہی دے جھڑے آئے اے ڈے سونے سانے ہم یاشا فرما دینے مصردیاں اور تانے یوسف نبی نوے کیاں تے پھالک کا ٹنڈی بجائے آدھے ہاتھاں تے چھڑیاں چلا لیاں جے میرے نبی نوے غلائیں دیاں تے آدھے گلے تے چھڑیاں چلا دینیاں اللہ اکبر اللہ کیوں کہ میرے پیغمبر نو اللہ نے سونا ہی بڑا بنایا ہے اللہ بڑا بنایا ہے مقام ہی اللہ بنایا بھی سونا عزمت بھی آلہ رفت بھی آلہ قرآن بھی آلہ سولت آنال آمینہ دلال ساری کہناتے سردار پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ سنی میرے ویراغ سمجھنا را جائے گی نام جناب سید نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر او صحابی نے جنہیں میرے پاک پیغمبر دا سارے آن تو پہلے کلمہ پڑے ہیں اللہ اکبر اللہ جدو نبی پاک میرائی تے گئے نا میرائی تے گئے تو نبی پاک نے واپس آ کے دسیا کہ میں اشادی نماز پڑھائیے اشادی نماز پڑھا کے رات و رات میں بیت المقدس گیاں اسمانہ دی سیر کیتی ہے ستی اسمانہ دی سیر کیتی ہے اور میں جنبی ویق کے آیاں میں جہنمی ویق کے آیاں تے آکے میرے پاک پیغمبر نے فجر دی نماز باج مات پڑھائی کہو سارے سبحان اللہ دنیا دی لیا کوئی ٹکلال ہو جی ایسی رات و رات وہ تو جہاز کرنا ہوں دے ساں بھی منتا کہنا جہاز دے گئے ہونگے براک اللہ نے کلی اسمان تو براک آپ فرماندے نے براک دی سپیڈ انشاءاللہ میراج نبی فرقی سے لبیان کرانگے آپ فرماندے نے او جی براک سی نا ان دی سپیڈ اینی سی نگاہ جان دی سی پہلا قدم جا کے اوٹھے رہا خدیسی اللہ اکبر اللہ ستی اسمان نادی میرے پیغمبر نے سیر کی تی جنت میں ویک کی جہنم میں ویک کی بیت المقدر صندر تمام انبیاء کرام اللہ نے جمع کی تا میرے پیغمبر نے اوٹھے جماعت ہوئی گروائی تے باپس آکے فجر دی نماز باج مات پڑھائی میرے پیغمبر بڑی خوشی نہ باہر نکلے باہر نکل کے نا سبحان اللہ آپ نے ابو جال ٹکر گیا اینڈ کوپ نے ابو جال آپ فرمان دیں میں رات و رات جنت جہنم ویک کے آیا ستی اسمان نادی سیر کر کے آیا بیت المقدس گیا ابو جال حسن لگ بیا ایٹھوں چالیاں دنہ دا یا دو مینے دا سفر ایک بیت المقدس دا تمہارے میں بیت المقدس گیا اسمان نادے گیا جنت جہنم ویک کے آیا گل منی نہیں جان دی ایک ہاسے پہ گیا ابو جال ہاسے پہ گیا آنڈا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں کوئی دو چار بندے جمع کرا کوئی دو چار بندے کٹھے کرا اوٹھے ایمیں گا سنائیں گا انتہا زین سی کی بندے بست کرا گا مانزا لاستا قفر اللہ بندیاں مندنا نہیں آپ فرمان دینے محمد ایمیں کہا گا سبحان اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اے صدہ دھوڑدہ دھوڑدہ صحیح کے دن آبو بکر صدیقی دے کر گیا جا کے دروازہ کھڑکایا آبو بکر باہر آئے کہندہ یار ایک گال پوچھنی ہے ایک بندہ راتو رات بیت المقدس جائے جلہ دو مہین نیانہ دا یا چالیا جنہ دا سفرے پھر اوہ اسمانہ دے جائے ستے اسمانہ دے سیر کرے جنتوی وے کے جہنم وے کے واپس فجر ٹائم واپس آ جائے کیا ایک گال منی جا سکتی ہے آبو بکر سیانہ بھی بڑا سی دناہ بھی بڑا سی کہندہ آبو بکر دردسنا آبو بکر کہندہ آبو جال و جارتاں کھا دیا پاندہ بے ہیں تو گال دس گسر گال کیے انہیں کو مزاق کیتا کہ تیرا ساتھی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہندہ ہے انہیں گال کیتی ہے آبو بکر کہن لگے اگر میرا محمد نے گال کیتی ہے تو میرا محمد جا ساکتا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میرے نبی نے گال کیتی تو میرا پیغمبر جا سکتا ہے تانسانو صدیق نال پیار صدیق نال محبت انہیں میرے پاک پیغمبر نو سنیا ام کالو سمینہ وطانہ ایم اطاعت کیتی اور خیابی میرے پاک پیغمبر تو ایمان لے گئے آئے سبحان اللہ آمینہ دلال ساری کنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر گاندہ سونیا میریا تین خیشانے تین خیشان کیڑیاں کیڑیاں سونیا مال میراً ہاتھ محمد پاک 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 پاکוט ڈھوڑا ہوئے غور کرنا چیرہ دھوڑا ہوئے اکھا ابوبکر دیاں ہونے میں دے اندار ماں اکاوی کوئی نا تے تھکاوی کوئی نا اندی دلیل میں دے نا غار اندر غار سور اندر میرے پاک پیغمبر دا سارا اندی جولی اندر دے ساپا ڈانگ مارے کالا نانگ ڈانگ مارے ابوبکر میرے پیغمبر دی نیند نا غراب ہو جائے تے اکھا میں چوانسوں نکلے تے میرے پاک پیغمبر دے پاک چیرے تے پا گئے ایک گرم گرم آسو میرے پیغمبر بیدار ہو گئے کیونکہ میرے پیغمبر دا چیرہ دے پیسان خیشے سی محبوبا چیرہ توڑا ویت یکھا میری آہون سوہان اللہ سوہان اللہ یاروں ابوبکر نو پیارے میرے نبی دے نال میرے نبی داجلہ چیرہ سی نام او بڑا نورانی چیرہ سی ناک بریک تے اچھا ناک پتلا ناک میرے پیغمبر دا سونا ناک میرے پیغمبر دا پشانی میرے پیغمبر دی ایک چوڑید تے سونا پشانی میرے پاک پیغمبر دی داڑی میرے پیغمبر دی گنی تے باری داڑی میرے پاک پیغمبر دی سوہان اللہ سوہان اللہ یاروں میرے پاک پیغمبر دے ہتھاں دیواری آ جائے نا اللہ دا قرآن آسمانہ تو جلکارا پا دیندہ ہے وہ مار میتہ ایزر میتہ جے میرے پاک پیغمبر دے سینے دیواری آ جائے اللہ دا قرآن ایلان کر دیندہ ہے نا اللہ منشرا لکا صد رکھا جے میرے پاک پیغمبر دے ایک چیرہ دیواری آ جائے اللہ دا قرآن بول پیندہ ہے وہ زوہان میرے پاک پیغمبر دے ایک چیرہ دیواری آ جائے اللہ دا قرآن با قرآن بول پیندہ ہے ما زاغ البسر جے میرے پاک پیغمبر دی آم اینا زلفان دیواری آ جائے نا دے اللہ دا قرآن بول پیندہ ہے واللیل جے میرے پاک پیغمبر دی ایک چیرہ دیواری آ جائے نا ان بوت والی زبان اللہ دا قرآن چپنے جے رہندہ اللہ دا قرآن بول پہندہ ون نجمی زا حوام ماند اللہ صاحب کو وما غوا وما ینت کو ان الحوال ایل ہوا اللہ واخ یوی جوہا ایون دے لبا او تے رب بول دائے او تاران تا موتی رول دائے اون دا بولنا رب دا کلام آیا کہنا دا سونا امام آیا اللہ اکبر اللہ اصولت آنال ایک صحابی رسول میرے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یارے بار میری تکڑی کھڑی ٹیم زیادہ اوپر ہو گیا اللہ اکبر غور کرنا اللہ دے پاک پیغمبر دا یارے ایک کہندہ ہے نکیاں ہندیاں نبی پاک نے منچیرے تے ہاتھ لائیا سی آج جوان ہو گیاں دے خوشبوہ حالے بھی جاری دے سبحان اللہ خوشبوہ حالے بھی جاری آخری گل کرنا دے گل مقادمہ آمینہ دلال ساری کنا دے سردار پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی تے درود پڑیا کرو میرے نبی تے درود پڑیا کرو اللہ دی قسم ممرے رسول تے گھڑاما باوزو گھڑاما تے جمعے دی حال تندر گھڑاما جیڑا بندہ گند ہے میرا جیز کام ہے تے فلان کام اے نئی ہو رہے آم پریشانے میرے پاک پیغمبر تے درود پاک پڑنا تیرا کام ہے سارے معاملے حال کرنا رب بلالامین دا کام ہے سبحان اللہ آمینہ دلال ساری کنا دے سردار پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر مسجد اندر بیٹھے ہوئے نے ابو رافے آگے آئے ابو رافے اے مکہ دا سفیریں اے مکہوں آئے تے میرے پیغمبر صحابہ ویچ بیٹھے ہوئے نے اور میرا نبی انج سجے صحابہ سارے اندر بیچ جی میں چانل پہ اپاپ دائے تارے اندر بیچ ابو رافے آگے میرے پاک پیغمبر نوے گھیا انجل کر کے میرے پیغمبر سابانو بیان کر رہا نے میرے پیغمبر سابانو بیان کر رہا نے تے قدرتی بات آسی ہے میرے پیغمبر نے حدیث رسول بیان کی تینا میرے نبی دا چیرا اے مسکرہ پیانان چیرے تے رون کا آگیاں بہار آگیاں تے میرے پیغمبر دا چیرا تک گئی بڑا سونا سی حسے نام ہور سونے لگ لگ پہ ابو رافے اے میرے پاک پیغمبر نوے ان دروازے تے کھڑا تے وکھی جا رہے ہے وکھی جا رہے ہے تے میرے پیغمبر دی نگامی ابو رافے تے بیان گئی کونے ابو رافے میں جی میں ابو با میں ابو رافے آؤ اوہ مکہ والا ابو رافے ہاں ہاں مکہ والا آپ فرمان دینے ابو رافے کے وے آئے ہیں آنا سونے آم آج تائیم تونوں جی بار کے وے گھائی نہیں ہے تونوں تک کہ آئی نہیں ہے آج راج کے وے گھلے آنا آپ فرمان دینے اگے آئیں گا کہ میری آتریفہیں کر دا رہیں گا میرے نبی دے کولا گیا آ کے گھندے آ فرمان لگیا برا فکی میں آئے ہیں آنا سونے آم آیا تا مکہ والے آن دا میں سفیر بن کے سام ہون توڑا میں غلام بن گیا ایٹا سونہ چیرہ کسے چھوٹھے انسان دا ماندلہ نہیں ہو سکتا میرے نبی دا چیرہ وے گیا مکہ دا سفیرہ انہیں کلمہ پڑھ لیا مسلمان بن گیا یاروں میرے پیغمبر والا پاک نے ہر لحاظ نالا آلہ بنائے اجمل بنائے اکمل بنائے اطہر بنائے اشر بنائے میرے پاک پیغمبر دا خاندان سارے خاندان جوالا میرے پاک پیغمبر دے دماد سارے دماد آنٹوں آلہ میرے پاک پیغمبر دا سارے یار آنٹوں آلہ میرے پاک پیغمبر دا میرے پاک پیغمبر دا قرآن آلہ میرے نبی دی ہجرت آلہ میرے نبی دا مکہ دے مدینہ شہر آلہ سن لو میرے بیرو میرے نبی دیا لیلو نہار آلہ ایسے تر آلہ پاک پیغمبر دی تبلیغ نو آلہ بنایا ہے ایسے تر آلہ پاک نے میرے پیغمبر نو جسمانی لیہاز نال ثابتوں آلہ بنایا ہے ثابتوں فکرا بنایا ہے تے ثابتوں سونا بنایا ہے ایک آمد ناما دی گالے پہو رازی ہند سن سن کے کو زبان اللہ نبی پاک نے منع فرمایا مسجد اندر گوڑے پکڑتے تو بین تو نبی پاک نے کی کیتا ہے منع فرمایا ہے میں اپنی بات نہیں نبی پاک نے حدیث سنائی نبی پاک نے سونے تا بڑے سن لا جواب سن لوگا نے ویکھا دے کلمہ پڑھ لیا اللہ جاندہ موضوع بڑا وہ سیئے تے میں گل مو کان لگیا ایک آمد نامہ دی گلے پیو رازی ہندے سون سون کے ایک آمد نامہ دی گلے پیو رازی ہندے سون سون کے اسی پانی پیئے پون کے تے مرشد بھڑیے چون چون کے اسا چون کے مرشد بھڑیا جندہ سابتوں اچھا ستارا جے ایک جاگویچ کامل مرشد جندہ نامہ محمد پیارا جے جڑا لادے اس دے لگ جاندہ انہو ملنا عجب نظارا جے لوگ کی مرشد بھڑ دے چھوٹے ساڑا چھوٹے نالت جوڑ نہیں ساڑا جوڑ نبی پاک نالے سنہور کسے دیلوڑ نہیں ایک کو مرشد جنہو صدیق نے منیا عمر نے منیا عثمان نے منیا علی نے منیا کمو پیشن ایک لگ تیچر تالیدار صحابہ مان کے جنتی نواب بن جاندے نالے وما تفیق کی رہی